چیری بلوسم کمپنی ہے شو پالش والی چیری بلوسم کمپنی کے لیے تو انہوں نے فری میں بہت مارگرنگ کر دی فری میں آپ بولیں کہ چیری بلوسم is the best شو پالش کمپنی میرا ہمیشہ سے فوکس رہا ہے اس بات پہ کہ ہم سب کو پرسنل برنڈنگ پہ کام کرنا چاہیے اور پرسنل برنڈنگ پہ کام کرنا کیوں ضروری ہے اس پہ آج بات کرتے ہیں پرسنل برنڈنگ ہے کیا مثال کے طور پہ آپ لائر ہیں آپ انجینئر ہیں آپ ایم بی اے مارکٹنگ یا ایچ آر ہیں آپ کام کر رہے ہیں پانچ دس پندہ سال سے آپ کو آپ کے پروفیشن میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے آپ کہتے ہو کہ میں ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ سالی لے رہا ہوں لیکن جب اس ڈسپلن میں مارکٹ میں ڈیمینڈ نکلتی ہے جاب کی تو کتنے لوگ خود آپ کے پیچھے آتے ہیں آپ کو ڈھوڑنے کے لیے کہ یار پلیز ہماری کمپنی میں آجاؤ آپ آجو آپ ایکسپرٹ ہو آپ جانے جاتے ہو مارکٹ میں آپ کا ایک نام ہے کہاں آن لائن آف لائن ایونٹس پہ جہاں جاتے ہیں آپ کا ذکر ہوتا ہے آپ نے کام کیا ہوئے وہ نظر آتا ہے ایک بک ہے شوئیور ورک پڑھیں بہت فائدہ ہوگا اگر آپ نے اپنی پرسنل برینڈنگ پہ کام نہیں کیا تو چانسز ہیں کہ فیوچر میں آنے والی اپرچونیٹیز آپ آویل نہیں کر سکتے اس لئے بہت ضروری ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ پرسنل برینڈنگ پہ کام کرتے ہیں that means that you put the work online and people can see what you are doing what you have what is your capability what is your strength where they can take help from you where they can take advice from you people should know about you online and offline اس لئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی ڈسپلن میں اپنی ڈومین میں highest degree رکھتے ہیں 10-20 سال سے کام کر رہے ہیں expert ہیں skilled ہیں کام کر رہے ہیں لیکن اپنی company میں ان کو کوئی نہیں لوگ جاتے ہیں because وہ ایک hidden talent ہے وہ اپنی ڈومین سے باہر کا introvert ہے کوئی بات نہیں لیکن جو شخص extrovert ہے اس کو social media کا صحیح استعمال کر کے اپنے آپ کو اپنے کام کو پوری دنیا کے سامنے represent کرنا چاہیے so ایک example دے دو آج 20-25 سال 26 سال سے عمران خان politics میں ہے اور پرائم نسٹر بنا ختم ہو گیا مثال کے طور پر cherry blossom company ہے shoe polish والی cherry blossom اس کو کہتی ہے کہ آپ ہمارے لئے آئیں اور ایک ایڈ بنا دیں جس میں آپ کے ہاتھ میں polish ہو اور آپ وہ shoe کے اوپر polish کر رہے ہیں اور آپ بولیں کہ cherry blossom is the best shoe polish company بے شک cherry blossom company کے لئے تو انہوں نے free میں بہت marketing کر دی free میں لیکن ایسی کوئی اور company ہو جو compete کر رہی ہے cherry blossom کو اور وہ جا کے کہ cherry blossom گایتا نام لیتے ہیں ہمارے لئے ایڈ بنا ہم آپ کو ایک ارب روپے دیں گے ایک ایڈ کا ایک ارب دو ارب روپے ایک ایڈ کے کما سکتا بندہ کیوں تیار ہو جائیں گے کیوں اس کو ایک کروڑ روپے دینے کو تیار ہو جائیں گے ایک گھنٹے کے لیکچر کے because اس کے پیچھے ایک اس کا اپنا بہت بڑا برینڈ ہے بہت سارے لوگ دنیا میں پاکستان کو اس کے نام کی وجہ سے جانتے ہیں وہ جہاں عمران خان پرائم نیسٹر ہے اور بعض اوقات ہمیں بتانا پڑتے ہیں let's suppose میں کمپنی میں کام کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میرا نام خورم شہزاد ہے اور میں فلان کمپنی میں کام کرتا ہوں اچھا اچھا اس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں اور دوسرا ایسپیکٹ ہے کہ کوئی شخص ذکر کرتا ہے کہ یار اس کمپنی کو جانتے ہو ہاں ہاں جہاں پہ خورم شہزاد کام کرتا ہے یہ فرق ہوتا ہے اگر آج آپ اپنے برینڈ پہ کام نہیں کریں گے دیکھو اس میں ٹائم لگے گا because as an individual employee برینڈنگ کے لیے جتنا بجٹ ہر سال لگاتا ہے ہم نہیں لگا سکتے تو ہمارا برینڈ محنت سے individual effort سے آگے جائے گا slowly gradually اس میں زیادہ ٹائم لگے گا بجٹ زیادہ ٹائم کم ٹائم زیادہ بجٹ کم تو آپ کو آہستہ آہستہ آج سے اپنے سارے social media profile کے اوپر کام کرنا پڑے گا اپنے کام کے related جو چیزیں آپ شیئر کر سکتے ہیں جتنی چیزیں ہو سکتے ہیں publicly آپ کی کمپنی کے اندر کو problem نہ ہو business کرتے ہیں تو 100% آپ کو اس پہ کرنا لیکن problem کیا آتا ہے business میں ہم اپنے business کی promotion تو کرتے ہیں لیکن individual کی جو اس business کو run کر رہا ہوتا ہے promotion نہیں کر رہے ہوتے اس کی branding نہیں کر رہے ہوتے یہ problem مثال کے طور پہ میں پڑھاتا ہوں idea training میں as faculty member idea training کی promotion جتنی بھی کرتے جائیں گے خورمشہزاد کی بھی ایک entity ہے اس کی بھی branding and promotion equally ہونی چاہیے so میں نے یہ کیا کیا خورمشہزاد.com اپنی domain خرید لیکی ہوں جو شخص مجھے جاننا چاہتا ہے میری ویب سائٹ پہ جائے اور میرا پورا پروفائل دیکھ سکتا ہے کانٹیکٹ کر سکتا ہے appointment book کر سکتا ہے the same way جیسے آپ idea training پہ جاتے ہیں training کے calendar کے اندر جا کے ساری training کی list دیکھ لیتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی training program pick کرتے ہیں email send کرتے ہیں contact کرتے ہیں appointment fix کرتے ہیں attend کر لیتے ہیں the same way آپ خورمشہزاد.com پہ جائیں گے تو پتا چلے گا اس کا social media کون سا ہے youtube facebook twitter تو آپ وہاں سے connect ہو سکتے ہیں اور جو بھی میں اپنی life میں کام کرتا جاؤں گا میں اس website پہ upload کرتا جاؤں اسی طرح social media آپ مجھے contact کرنا چاہیں گے میں آپ کو gmail کا address نہیں دوں گا hello at خورمشہزاد.com simple screen پہ لکھا ہو اس لحاظ سے اپنی آج branding پہ کام کریں دس سال بعد آپ اتنا brand تو بن جائیں کہ آپ کی brand ایکویٹی جو ہے وہ کچھ عمران خان کی نظر 1% ہوگی وہ بہ بہت